آپ سن رہے ہیں دکہانی باز نمستے دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے دکہانی باز کے کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے UP65 اور اس کہانی کو لکھا ہے نکھل ساچان جی نے آج ہمارا چوتھا اپیسوڈ ہونے جا رہا ہے اور اس اپیسوڈ کا نام ہے ایب بانارس ہے مہاراج تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کے اور اگلی دن دو بار انڈکشن ہوا اوفیشیل انڈکشن وائس چانسلر پوان مشرا کی طرف سے اور ان اوفیشیل انڈکشن کباری بابا کی اور سے دونوں اپنی اپنی طرح سے آئی آئی ٹی بیچیو کے کرتا دھرتا ہمیں انڈکشن میں بیچیو اور آئی آئی ٹی سے روبرو کرا رہے ہیں بیچیو میں یہاں ایک بین کہیں بد کہیں تھی یہاں لڑکوں کی پڑھائی لکھائی اور روزمرہ کی زندگی کباری کے چلائے چلتی تھی حالانکہ پون کمار مشرا کو لگتا تھا کہ آئی آئی ٹی بیچیو کی اصلی جھنڈاوردار وہی ہے جسے بانارس کے اصلی کرتا دھرتا اوگھڑ شنکر ہیں کاشی نریش تو بس نام کے ہیں یہ پون مشرا ہی تھے جنہوں نے آئی ٹی بیچیو کو آئی آئی ٹی بیچیو بنایا تھا اور وہ اسے ایک ورلڈ کلاس انشٹیوٹ بنتا دیکھنا چاہتے تھے حالانکہ کباری کو لگتا تھا کہ آئی آئی ٹی بن جانے سے دھیرے دھیرے اس انشٹیوٹ کی آتما مر جائے لیکن پون مشرا کا سیدھا سا مت تھا کہ جب یہاں ایڈمیشن آئی آئی ٹی جئی کے اگزام سے ہوتا ہے تو اسے آئی آئی ٹی کا درجہ نہ دیے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے لڑکے ملال نہ کرتے رہ جائیں کہ جئی کے اگزام میں کیمسٹری میں مول کنسپٹ والا سوال گلت نہ ہوا ہوتا یا پھر فیجکس میں پولی پر فورس صحیح دشاہ میں لگایا ہوتا تو وہ آج آئی آئی ٹی کانپور میں بیٹھے ہوتے پون مشرا نے لمبی لڑائی لڑی اور وہ اسے آئی آئی ٹی بنا لے گئے سوہتندرتہ بھون آڈیٹوریم میں پون مشرا کے سپیچ کے بعد جم کھانا میدان پر کباری بابا کے ان اوفیشیل بھاہشن کی باری تھی کباری ہمیشہ بی اچیو میں سائیکل پر بوری لادے پیڑیل ہاکتے دکھ جاتا تھا کسی اگھوری کی طرح شریر پر آدھی باہ کا کرتا جو ٹونک سے ایک فٹ چھوٹا تھا جیوے کرتے سے باہر جیب نکالے چڑھاتی ہوئی کندے پر یہاں وہاں رفو دھول دھسرت پکے بکھرے بال جڑدے سے رنگے اور گالیوں سے سجے لال بھورے ہوت بولتا تھا تو جیسے ایک ایک شبد اچھی طرح چبا چبا کر بول رہا ہو گانجا پیڑا جا بیڑی پیڑ چوڑ تمباکو کھائے چھوٹیا خوکے چاروں او بولو کیا سمجھے کباری نے سوال کیا لڑکو نے نہاں میں مونڈی ہلا دی ڈاکیا لائیا ڈاک 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 بولو کیا سمجھے کباری نے پھر سے سوال کیا لڑکوں نے پھر سے نام مونڈی ہلا دی چھنڑوں کے سب چھکوتیاں ہی آئے ہیں کیا اس بیچ پہ کواڑی نے نراش ہوتے ہوئے کہا اچھا پون مشرا نے جو بولا وہ سمجھ آیا لڑکوں نے ہاں میں سر ہلایا کچھ ایک نے پون مشرا کے سپیچ کے ہائلائٹس بھی گنا دیئے آئیٹی بیچ یو آئیٹی بن گیا ہے اب ہمیں چار سو پچاس کروڑ کی گرانٹ ملے گی بیچ یو کی اپنی ہوای پٹی بنے گی لڑکے فورن ایکسٹینج میں پیریس، اٹلی، بیلجیم اور سنگاپور جا سکیں گے فیس بک اور گوگل نے پچھلے سال گیارہ لڑکوں کو پچاس لاکھ سلانہ سے ادھک پیکج پر ہائر کیا بیچ یو کا ایکسٹینجن ہوگا چھ ہزار ایکر میں سٹیٹ آف ڈ آرٹ کیمپس بنے گا پون کمار مشرا کو جب چننے کاٹتے ہیں تو اوہ مہریہ کے طرح رہتے ہیں یہ بتایا کہ نہیں کباری نے پوچھا اچھا اور یہ بتایا کہ دین آنیل یادب پون مشرا کی بیوی کی چولیا کا خوک لگاتے پکڑے گئے تھے نہیں یہ تو نہیں بتائیں پرسٹ یئر کیمیکل کے جھنڈ میں سے آواز آئے کباری برگت کے چبترے پر سے نیچے اتر آیا اور تمباکو تھوک کر بنیان کے چھوڑ سے مو پوچھنے لگا ہاں تو یہ کہہ بتائیں گے چھنڑوں کے دیکھو بیٹا پہلا بات ای کہ پون کمار مشرا ہے بکچونہر دوسرا ای کہ بیچیرو بنارس میں سب سے ورلڈ بہشٹ انورشیٹی ہے اور تیسر کا بات ای کہ تم لوگ کا خوش قسمتی ہے کہ تم یہاں اڈمیشن پائے ہو کاہے سے اس لیے کہ تم لوگ آئی ٹی بھی نکال لیے اور بنارس کی شرن میں بھی آ گئے بنارس اون جگہ ہے جہاں آدمی خوشی خوشی بھولے باوہ کی چھایا میں رہتا ہے اور چوڑ میں نتاگری کرتا ہے کہاں بھلے اپنی دکان پر کسٹمر کھڑا ہو آدمی بجروں کا اسے چھوڑ کے گھنٹوں شڑک پر نتاگری کرتا پھلے گا دیکھنے کو کہ سرکاری نالک کہاں تک خود رہا ہے یہاں ہر کوئی گروہ ہے چیلا کوئی نہیں ہے پپن مشرا کے بھیجے میں یہ بات نہیں گھوشکتی کیونکہ پپن مشرا اصلی بنارسی ہے یہ نہیں اس کو لگتا تھا کہ آئی آئی ٹی بنے بگر اس انسٹیوٹ کا کچھ نہیں ہو سکتا انرو والوں کو کون سمجھائے کہ انبھر شیٹی کو سو اوپر ہو گیا ہے یہاں سے ایسے ایسے چوڑک لڑکے نکلے ہیں اگدم بمپر پرستیبھا شالی کاہش پرستیبھا جو ہے نا گروہ وہ بھولے بابا کا آسر باد ہے گیانی تو دنیا میں ہر کوئی ہے لیکن ہر کسی کے سر پہ اوگھر سنکر کا ہاتھ نہیں ہوتا اور یہ کہتے کہتے کباڑی نجانے کون سی دنیا میں نکل گیا اثر نجانے کس کا تھا گانجا کا یا جردہ کا یا پھر بھانگ کا لیکن کباڑی دھارہ پرواح بولے جا رہا تھا ہم سب اسے ایسے سن رہے تھے جیسے بدھ سارنات کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپدیش دے رہے ہوں اور سبھی بہت بھکشو ہو گئے ہوں کباڑی ہمیں بانارس کے ڈینے کی پوچھ پکڑا رہا تھا اور ہم اسے پتنگ کی ڈور کی طرح سمیٹھتے جا رہے تھے بانارس کی پتنگ ہوا میں اونچی تن گئی تھی کباڑی اپنے انداز میں کدارنات سنگھ کی قویتہ بانارس کہنے لگا اس شہر میں بھسند اچانک آتا ہے اور جب آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لہر تارہ یا منڈواڈی کے طرف سے اٹھتا ہے دھول کا ببندر اور اس مہان پرانے شہر کے جیب کرکرانے لگتی ہے جو ہے اوہ سکھ بھگاتا ہے جو نہیں ہے اوہ پھیکنے لگتا ہے پچکیاں تم نے کبھی دیکھا ہے بانارس کی طرف بانارس کی بات ہی الگ ہے پانڈے نے بولا اس کے چہرے پر عجیب سا وراغی تھا مند مند والی مسکراہت تھی یا بھگوان جانے کچھ نیا جان لینے کا اورگیزم ہی تھا وہ بانارس کی مہمہ میں بہتا ہوا سری پلوٹ کر رہا تھا یا یہ گواڑی آدمی تو مجھدار ہے کتنی صحیح بات بولا ہے نہیں اس نے پرساد سے پوچھا پانڈی جی وہ خالی بکچو دی کر رہا ہے ایک نمبر کا چرسی ہے آئے بھائے بکنا اس کا روز کا کام ہے اتنا سنٹیاو مت کی گیان باجی پہ پرساد نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ ہر ایک بات گھنٹا سا ہی کہہ رہا ہے وہ دیکھتا جرور فکڑ ہے لیکن ایک نمبر کا پربنچی ہے لنکا گیٹ پر اس کا چار تلے کا مکان ہے اس کا کہانی سنے گو تو ہاتھ میں آجا گی بانڈی جی مہت نے پرساد کے سمرتھن میں کہا کبار بیچنے کا چار تلے کا مکان پانڈے نے حیران ہوتے پہ پوچھا بلو فلم بیچنے آتا تھا بی ایچیو میں پندرہ سال پہلے تب انٹرنیٹ تھا نہیں ٹیرہ پیٹرک کا جوانہ نہیں تھا تب خالی تارہ پترکار کی سیڑھی آتی تھی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کا اکیلا سپلائر یہی تھا جیسے انڈیا میں پاپ بپی لہری لیا ویسے بی ایچیو میں حرم چٹہ یہی لیا وہاں سے جو اس کی شروعات ہوئی پھر یہ روکا نہیں نوٹی امریکہ سے بھی جیادہ نوٹی ہے وہ پرساد نے کہا مانے مانے یہ پندی جی کہ بی ایچیو والوں کا گوگل بھی یہی ہے ویکی پیڈیا بھی امیجن بھی جو مانگوگے جگار کروا ہی دے گا پچھلے سالوں کے ایکزام پیپرز لے کر سیکنڈ ہینڈ کتاب تھا ایکزام کی ڈیٹ سے لے کر پھیل پاس کی خبر تھا میگی بنانے کے لیے کیٹل ہیٹرز لے کر گرمی میں بھارے کے کولر تھا سالہ سب کچھ گھنٹے بھر میں دروازے پر لاکر دھر دیتا ہے کبار اور سیکنڈ ہینڈ سمان بیچ بیچ کے کروڑپتی ہو گیا ہے یہی کر کر کے یہ دنیا کا پہلا کباری ہوگا جس کا چار تلے کا مکان ہے محیط نے کہا گجبے کھوپڑی ہے یہ پانڈی چمتکلت ہوٹھا تھا اور نہیں تو کیا کھوپڑی بھیڑا بھیڑا کہ ہی بیچو کا کرتا دھرتا بنا بیٹھا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں کباری کے بغیر سروائب کرنا اسمباب ہے لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ یہ ایک نمبر کا حرامی اور لونڈیا باج ہے کون لڑکی کس لڑکے سے فری میں سموسہ کھا رہی ہے سلے کر وہ کس کے گھٹنوں کے بیچ اٹھک بیٹھک کر رہی ہے اس کا حساب بھی رکھتا ہے یہ ہوتل، لوج، گیسٹ ہاؤس، میڈیکل سٹور سرسندرلال، اسپطال ہر جگہ ایک ایک جوڑی کان دھرایا ہوا ہے اس نے پرساد نے کہا بنارسی خطرناک ہوتا ہے بھے پانڈے کا موں مچھلی جیسا گول ہو رہا تھا اور نہیں تو کیا محیط پانڈے کو لگ بگ دیکھ کرتے ہو بلا پانڈے سے تمہارے جیسے لڑ بھنگ سیار لوگ جھوٹ مٹ کا حلہ بنا کر رکھے ہیں بنارس کا کنگا نانے آتے ہیں اور لنگوٹی کے ساتھ کوٹی بھی چروعا کے واپس اور لیکن جو بھی بولو بنارس میں اپنا الگ چارم ہے تو ہے چارم تو ہے پرساد بولا لیکن چارم ہر گلی نکڑ ایسے بھنجری کی طرح نہیں بٹ رہا ہے ایسے ہر بات پہ آشتری چکت ہو کے مو بائے کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی منک چند تھوک کے نکل جائے گا مہوا میں سمجھے ہماری آج کی کہانی میں بس اتنا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہوں گی اسی طرح بن رہی ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دھا کہانی باز دانیواد